بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پیشے خدمت ہے خوفناک ناول معصوم بلائیں اپیسوٹ نمبر ون میں ہسپتال کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا جبکہ کلارک نے رات کا ایک بجایا عام طور پر اس وقت مجھے اپنے بستر پر گہری نیم میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن آج کل ہسپٹل میں ایک ایسا مریض موجود تھا جس سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی تھی اور کمار نے جو کہ میرا ماتہت تھا مجھے ٹیلی فون پر اس مریض کی حالت میں چند ایسی خصوصی تبدیلیوں کی اطلاع دی تھی جن کا مشاہدہ کرنے کی مجھے خائش تھی یہ اول نومبر کی ایک رات تھی سیڑھیوں کے اوپر پہنچ کر میں ستاروں کی چمک دھمک دیکھنے کے لیے ایک منٹ کے لیے رو گیا ٹھیک اسی وقت ہسپٹل کے داہلی پھارٹک پر ایک کار آ کر ٹہر گئی میں وہاں ٹھہرا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت کسی کار کی آمد کا کیا مسکت ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے ایک شخص اجلت سے کار میں سے براند ہوا اس نے سنسان سڑک پر تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور دروازے کو پوری تحا کھول دیا ایک اور آدمی باہر نکلا یہ دونوں جھپ گئے اور ایسے معلوم ہوا جیسے وہ کار کی اندر ادھر ادھر کچھ ٹو رہے ہیں اس کے بعد وہ سیدھے ہو گئے اور اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بازو کو ایک تیسرے شخص کے سانو کے گھر جکر لیا تھا وہ آگے بڑھے استحاق کے ایک تیسرے آدمی کو سہارا نہیں دے رہے تھے بلکہ اسے اٹھائے ہوئے تھے اس کا سر اسی کے سینے پر جھکا ہوا تھا اور اس کا جسم نرم و بیجان طریقے پر لٹکا ہوا ادھر ادھر ہل رہا تھا کار میں سے اب ایک چوتھا آدمی براند ہوا میں نے اسے پہچان لیا یہ جلال تھا دنیا جرائم کا ایک مشہور سردار ناجائے شراب سازی کا بے مثال ماہر لوگوں نے کئی مرتبہ اشارہ کر کے میری توجہ اس کے طرف مشہول کی تھی ویسے بھی اس کی شکل و صورت سے مجھے تعریف کروانے کے لیے احبار ہی کافی تھے وہ ایک دبلہ پتلہ دراز کامت انسان تھا اس کی چاندی جیسے سفید بال ہمیشہ اتیاد سے سوارے ہوئے نظر آتے تھے اور اس کا لباس ہمیشہ عالی اور بے عیب ہوتا اپنی شکل و صورت سے وہ ان سرگرمیوں کا رہنما نظر نہیں آتا تھا جن کا الزام اس پر لگایا جاتا البتہ بظاہر وہ ایک عیش پسند انسان معلوم ہوتا تھا میں سب کی نگاہوں سے محفوظ ایک طرف تاریکی میں کھڑا ہوا تھا اندھیرے کو چھوڑ کر میں فوراں اباہی نکلا بوجھ اٹھائے ہوئے دونوں آدمی شکاری کتو کی طہا تیزی سے رکے ان کے ازاد ہاتھ ان کی جے میں دوب گئے ان کی سرکت میں دھمکی کا انداز تھا میں ڈاکٹر شاہی تھوں میں نے اجلت سے کہا اسی ہاسپیٹل سے متعلق ہوں آپ لوگ آگے چلے آئے انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا ان کی تیز رمیخوی نظر میری طرف سے ایک ساتھ کے لیے بھی نہ ہٹی نہ انہوں نے کوئی حرکت کی جلال قدم اٹھا کر ان کے آگے آیا اس کے ہاتھ بھی جیم میں تھے اس نے گہری نظر سے میرا جائزہ لیا اور اس کے بعد دوسروں کی طرف سرکہ اشارہ کیا جس کا واضح مفہوم اتمنان کرنا تھا مجھے اصابی کشید کی میں کمی محسوس ہوئے میں آپ کو جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ خوشکوار لہجے میں صاف ستری انگریزی میں بولا لیکن اس وقت آپ نے جو کچھ کیا وہ کافی خطرناک تھا اگر آپ کی جازت ہو تو یہ میں مشورہ دوں گا کہ جب ایسے لوگ آپ آتے دیکھیں تو جن کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا اس قدر تیزی سے حرکت کرنا مناسب نہیں حصوصاً رات کے وقت اس علاقے میں لیکن میں تو آپ کو جانتا ہوں مصر جلال میں نے کہا اس صورت میں تو آپ کا یہ اقدام اور بھی زیادہ غلط تھا جلال نے ہلکے تو بسن سے کہا اور میرا یہ مشورہ اور بھی زیادہ ضروری ہے ناکوان خاموشی کا ایک لمحہ خائل ہوا اس خاموشی کو جلال نے شکست دی اور میں جو کچھ ہوں اس کے مد نظر غالبن یہ کہنا بجانا ہوگا کہ یہاں دروازے کے باہر بننسبت میں کمرے کے اندر کی فضاء میں زیادہ سکون پا سکوں گا میں نے دروازہ کھول دیا اپنے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے وہ دونوں آدمی اندر پہنچ گئے اور ان کے بعد جلال اور میں اندر داہل ہو گئے اندر آتے ہی میں نے خود کو اپنی پیشہ ورانہ جبلیات کے سپڑ کر دیا اور اس شخص کے پاس پہنچا جس کو وہ دونوں اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے صورت سے ایک نظر جلال کی طرف ڈالی جلال نے سر سے اسبات میں اشارہ کیا میں نے اس بے حصو حرکت شرس کا سر اوپر اٹھایا میرے جسم میں خفیف سی سنسنی دوڑ گئی اس شرس کی آنکھیں چوپٹ کلی ہوئی تھی وہ نہ تو مردہ تھا نہ ہی بے ہوش البتہ اس کے چہرے پر خوف و دیشت کا ایک ایسا اندہائی غیر معمولی عالم داری تھا جو کہ میں نے صحیح دماغ پاگل یا درمیانی قسم کے مریضوں کے طویل تجرمے میں آج تک کبھی نہ دیکھا تھا یہ خوف محض یا خاص دیشت ہی نہ تھا اس میں شدید ترین نفرت استقراہ کا خوف ناک امتزاج تھا سیاہ انکھیں جن کی پتلیاں پھیلے ہوئی تھی ان جذبات کی نمائندی نظر آتی تھی جو کہ اس چہرے پر منکوش تھے یہ آنکھیں اوپر میری طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی اور ان سے نکلنے والی نظریں میرے جسم کے درمیان سے گزر کر میرے آس پاس دیکھتی محسوس ہوتی تھی لیکن اس کی بابچود خود اس شخص کے جسم کے اندر کی طرف بھی نگرام معلوم ہوتی تھی گویا جو خلناک خواب کا منظر دیکھ رہی تھی وہ ان کے سامنے بھی تھا اور پیچھے بھی اوف جلال نے جو مجھے گوھر سے دیکھ رہا تھا کہا میں جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر شاہد کہ آخر وہ کون سی شئے ہو سکتی ہے جو میرے دوست نے دیکھی یا اس کو دکھائی گئی اور اس نے اس کی ایسی حالت بنا دی میں انتہائی پریشان اور بیتاب ہوں اس راز کو معلوم کرنے کے لیے اور اس کو جانے کے واسطے میں بہت زیادہ رقم صرف کرنے پر امادہ ہوں یہ صحیح ہے کہ میں جانتا ہوں میرا دوست اچھا ہو جائے لیکن ڈاکٹر شاہد میں آپ کے سامنے ساتھ کوئی سی کام لوں گا میں اپنی دولت کی آخری پائی تک خرچ کرنے پر تیار ہوں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کسی لوگوں نے میرے دوست کے ساتھ یہ کام کیا وہ میرے ساتھ ایسا بھی نہ کر سکے مجھے کبھی اس جیسی حالت میں مبتلا نہ کر سکے میری آنکھوں کو وہ منظر کبھی نہ دکھا سکیں گے جو کہ یہ شخص دیکھ رہا ہے اور مجھے کبھی وہ چیز محسوس کرنے پر مجبور نہ کر سکیں گے جو کہ یہ محسوس کر رہا ہے میری شارع پر حدمتگار آ گئے تھے انہوں نے مریض کو اٹھایا اور ایک سٹریچر پر رکھ دیا اس وقت تک ہسپیٹل میں مسکل طور پر قیام رکھنے والا ڈاکٹر بھی آ گیا تھا جلال نے میرے بازو کو چھوا میں آپ کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں ڈاکٹر شاہد وہ بولا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مریض کی پوری نگرانی اپنے ذمہ لے لیں میں نے پسو پیش کیا اس نے ملتجی انداز میں کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ فلحال ہر دوسری معاملے کو نظر انداز کریں اور اپنا سارا وقت اسی مریض کو انائیت فرمائیں آپ کچھ اور ڈاکٹر سے مشورہ لینا پسند کریں تو ان کو بھی بلالیں اہراجات کی پروانہ کیجئے دیکھئے مستر جلال میں نے دہل انداز ہو کر کہا میرے پاس دوسری مریض بھی ہیں جنہیں فرموش نہیں کیا جا سکتا میں اپنا باقی تمام وقت آپ کے مریض کو دوں گا اور میرے نائیب ڈاکٹر کمار بھی ایسا ہی کریں گے آپ کا دوست مشکل طور پر یہاں ان لوگوں کی زیرے نگرانی رہے گا جس کو میرا کلی اعتماد حاصل ہے کیا آپ ان شرائط کے تحت اس مریض کو میرے حوالے کرنے پر تیار ہیں جلال رازی ہوا اگرچہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں تھا میں نے مریض کو ایک جدہ گانہ پرائیوٹ کمرے میں بھیجوایا اور ہاسپیٹل کے ذابطے کی ضروری کاروائی میں مصروف ہو گیا جلال نے مریض کا نام ایس این مکر جی بتایا اس نے بیان کیا کہ مکر جی کے کسی قریبی رشتہ دار کا اسے علم نہیں اس نے خود کو مکر جی کا قریب ترین دوست لکھوایا اور تمام ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اس کے بعد نوٹو کا ایک بہت بڑا بندہ نکال کر اس سے ایک ہزار روپے کا نوٹ الگ کیا اور ابتدائی احراجات کے تحت میز پر رکھ دیا میں نے جلال سے دریافت کیا کہ کیا وہ میرے معاینے کے وقت موجود رہنا چاہتا ہے اس نے سلسلے میں اس بات میں جواب دیا اس کے بعد اس نے اپنے دونوں آدمی سے کچھ کہا اور وہ ہاسپیٹل کے دروازے پر دونوں طرف کھڑے ہو گئے محالفین کی تہاں جلال اور میں اس کمرے میں گئے جہاں مریض کو رکھا گیا تھا حدمت کاروں نے مریض کا لباس اتار دیا تھا اور وہ ایک مشینی چارپائی پر ایک جادہ سے ڈکا ہوا پڑا تھا ڈاکٹر کمار جس کو میں نے طلب کر لیا تھا اس وقت مکر جی پر جھکا ہوا تھا اس کی نظریں مریض کی چہرے پر جمع ہوئی تھی اور وہ نمائیہ طور پر ذہنی پیچھنگی میں مبتلا اور پریشان نظر آتا تھا مجید اے کا اتنان ہوا کہ نرسیلا جو کہ ایک غیر معمولی قابلیت کی ضمیر پرست نوجوان عورت تھی اس مریض کے لیے متعین کی گئی تھی کمار نے میری جانب نظر اٹھائی اور بولا بظاہر کوئی نشیلی چیز معلوم ہوتی ہے ممکن ہے میں نے جواب دیا لیکن اگر ایسا ہے تو وہ کوئی ایسی نشیلی شے ہوگی جو آج تک میری تجربے میں نہیں آئے مریض کی آنکھوں کی طرف دیکھئیے میں نے مکر جی کی آنکھوں کے پپورٹو کو بند کر دیا جیسی ہی میں نے اپنی انگلیاں اٹھائی پپورٹے پھر اوپر اٹھنے لگے آہستہ آہستہ یہاں تک کی آنکھیں پھر چوپٹ کھل گئی کئی مرتبہ میں نے ان کو بند کرنے کی کوشش کی وہ ہر مرتبہ کھل گئی دیشت و نفرت کا عالم ان میں بدز دور قائم رہا میں نے معاینہ شروع کیا پورا جسم نرم اور بیجان تھا اصلات اور جوڑ سب بے اتیار ایک تشبیح میرے ذہن میں آئی وہ بلکل ایک کپڑے کی پتلی یا گڑیا کی طرح نرم اور لچکیلا تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں ہر ایک اسبائی عمل بیکار ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود فالج یا لکوے کی عام منوس علامات میں سے کوئی موجود نہ تھی جس میں خیاتی تحریکہ بھی کوئی رد عمل پیدا نہ ہوتا تھا حالانکہ میں نے اسابی مرکزو پر کافی ضرب لگا کر دیکھا صرف ایک جسمانی رد عمل جو مجھے مل سکا وہ یہ تھا کہ اندھائی تیز روشنی کی زند میں پھیلی ہوئی پتلیاں ایک حفیف حد تک سمر جاتی تھی علم الامراض کا ماہی ڈاکٹر اشوق خون کے امدھان کے واسے کچھ نمونے لے آیا جب وہ یہ کام حتم کر چکا تو میں نے مریض کے سارے جسم پر بڑے گوھر سے نظر ڈالی مجھے جسم پر ایک بھی سراخ زخم خراش یا کچھ بھی نظر نہ آیا مکر جی کے جسم پر بالو کی کافی گھنی مقدار موجود تھی جلال کی اجازت سے میں نے اس کے تمام بل صاف کر ڈالے شانے ٹانگے اور سر لیکن کوئی ایسی رامت دستیاب نہ ہوئی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ مکر جی کے جسم میں کوئی شئے انجیکشن کی طور پر داہل کی گئی ہے میں نے اس کا میدہ خالی کرایا گندگی حارش کرنے والے خصو سے جن میں جسم کی جل بھی شامل تھی کئی نمونے خاصل کیے میں نے ناک اور خلق کی جھلیو کا معاینہ کیا وہ صحت من اور فطری حالت میں نظر آتی تھی اس کے بابچود میں نے ان کی رتوبت کے نمونے جمع کرائے خون کا دباؤ معمول سے کم تھا اور جسم کا درجہ حرارت عام فطری حالت سے ذرا نکارہ ہوا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ ان علامات کی کچھ بھی اہمیت نہ ہو میں نے ایڈری نالین مارفین کا ایک انجیکشن دیا اس کا قطع کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا اس کا مطلب کچھ ہور ہو سکتا تھا بدنصیب انسان میں نے اپنے دل میں کہا میں تیری نگاہوں کے سامنے سے اس رانے خواب کی کیفیت کو کم از کم ختم کرنے کی کوشش ضرور کروں گا میں نے انتہائی کم مقدار میں مارفین کا انجیکشن لگایا ایسے معلوم ہوا جیسے سب پانی تھا جس کا کوئی اثر ہی نہ ہوا تب میں نے وہ سب طاقت پر دوائیں استعمال کی جن کی حمد مجھے ہو سکتی تھی لیکن مریض کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہی دیشت و نفرت کی کیفیت میں کوئی کمی نہ ہوئی اور نفس اور تنفس غیر متاثر رہے جلال ان سب کاروائیوں کو گہری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا فیلخال جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا اور جلال کو بھی میں نے یہ بتا دیا اب جب تک مجھے مختلف نمونوں کی جانت کی رپورٹ نہ مل جائے میں اور کچھ نہیں کر سکتا میں نے کہا ساپت یہ ہے کہ میں سمجھ نہیں آیا تھا مجھے کسی بھی ایسے مریض یا ایسی نشیلی چیز کا نہ معلوم نہیں جو مریض پر استحاقی کیفیات پیدا کر دے لیکن ڈاکٹر کمار نے کسی نشیلی چیز کا تجکرہ کیا تھا جلال نے کہا وہ تو صرف ایک کیاسی تجویز تھی ڈاکٹر کمار نے اجلت سے دخل دے کر کہا ڈاکٹر شاہد کے طرح مجھے بھی کسی ایسی نشیلی چیز کا کوئی علم نہیں جس کی یہ علامات ہو جلال کی نظر مکر جی پر پڑی اور وہ کام کیا اب میں آپ سے چند سوالات کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں بولا لیکن کیا یہ شخص بیمار رہا ہے اگر رہا ہے تو کیا وہ کسی قسم کی طبیعہ نگرانی میں تھا اگر وہ واقعی ماسی میں بیمار نہیں رہا تو کیا اس نے کبھی کسی طہا کی بیچینی کا تذکرہ کیا ہے یا آپ نے کبھی اس کے اداتو اتوار میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہے آپ کی تمام سوالات کا جواب میرے پاس نفی میں ہیں جلال نے کہا مکر جی گزشتہ ہفتے میں مجھ سے بہت زیادہ قریبی ربط میں رہا ہے آج رات ذرا تاریخ سے میں اس کے ساتھ اپنے کمرے میں ایک خلقہ کھانا کھا رہا تھا مکر جی کی طبیعت کافی جلائی پر تھی ٹھیک ہے میں بولا اس سے ہمیں کم از کم یہ معلوم ہوا کہ مریض اس خالت میں ٹھیک اس وقت مطلع ہوا اب آپ کی یہاں موجود کی بیکار ہیں مسٹر جلال بشرت کہ آپ کی خواہش نہ ہو وہ چن لمحات تک غور سے اپنے ہاتھوں کا متعلیہ کرتا رہا اور احتیاط کے ساتھ اپنی طرح شیدہ ناہنوں کو ملتا رہا ڈاکٹر شاہد آہکار وہ بولا اگر یہ شخص مر جائے اور آپ یہ معلوم نہ کر سکے کہ اسے کس چیز نے خلا کیا تو میں آپ کو آپ کی عام مقررہ فیس اور ہاسپٹل کو عام اہراجات ادا کروں گا اس سے زیادہ کچھ نہ دوں گا اگر یہ شخص مر جاتا ہے اور آپ اس کی موت کے بعد یہ راس معلوم کر لیتے ہیں تو میں آپ کی تجویز کرنا کسی بھی خیراتی دارے کو ایک لاکھ روپیات دوں گا لیکن اگر آپ اس کی موت سے بیشتر یہ راس معلوم کر لیں اور اس کی صحت کو بحال کر دیں تو میں یہی رقم خود آپ کی حدمت میں پیش کروں گا ہم حیریت سے اس کو دیکھتے رہے لیکن جب اس کی عجیب پیشکش کا مفہوم سمجھ میں آیا تو مجھے اپنے غصے پر قابل رکھنا دشوار ہوا جلال میں نے کہا تم اور میں مختلف دنیاوں میں رہتے ہیں اس لئے میں محضب طور پر تمہیں جواب دے رہا ہوں حالانکہ ایسے کرنا مجھے دشوار محسوس ہو رہا ہے میں اپنی تمام قوت سرک کر دوں گا یہ معلوم کرنے میں کہ تمہاری دوست کی حالت ایسے کیوں ہو گئی اور اسے صحت مند کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھوں گا اگر تم اور وہ بھیکاری بھی ہوتے تب بھی میں ایسا ہی کرتا اس کی شہیسیت سے مجھے صرف اس لئے دلچسپی ہے کہ ایک مریض کی حیثیت سے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مجھے باعثیت طبیب للکا رہا ہے لیکن مجھے تم سے ذرا سی دلچسپی نہیں اور نہ تمہاری دولت سے نہ تمہاری پیشکش سے تم اپنی پیشکش کو قطعی طور پر مسترد سمجھو آیا تمہارے خیال میں اس نے کسی برہمی کا اصحار نہ کیا ان سے بتا دیں میں فوراں ہی یہاں خاضر ہو جاؤں گا یہ سن کر میں مسکر آیا لیکن وہ جواب میں مسکر آیا نہیں آپ نے مجھے یاد دلایا کہ ہم مختلف دنیاوں میں رہتے ہیں وہ بولا آپ اپنی دنیا میں اپنی حفاظت کی حاطر احتیاطی تدابیر احتیار کرتے ہیں اور میں اپنی دنیا کے حطرات کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہوں میں ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو یہ مشرع دینے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی تجربہ کا کے حطرات کے درمیان کس طرح نکلو حرکت کریں ڈاکٹر شاہد اسی طرح کے حطرات میرے سامنے بھی ہیں میں خطل امکان بہترین طور پر ان سے اپنی حفاظت کرتا ہوں جلال کی یہ درہاز یقیناً بہت بے قائدہ قسم کی تھی لیکن اس وقت مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں جلال کے قریب پسند کرنے کی حد تک پہنچ گیا ہوں میں اس کے نکتہ نظر کو وضاحت کے ساتھ دیکھ رہا تھا جلال نے یہ چیز محسوس کی اور اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی درہاز پر اسرار کیا میرے اپنی آپ کے لیے کسی طرح کی پریشانی کا باعث نہ ہوں گے وہ بولا وہ کسی طرح بھی آپ کی کامیں دہل نہ دیں گے میں جس چیز پر حقیقت کا شک و شبہ کر رہا ہوں اگر واقعی وہ حقیقت ہی ہے تو یہ لوگ آپ کے واسطے اور آپ کی ساتھ چو کے لیے محافظ ثابت ہوں گے لیکن یہ دونوں آدمی نیز وہ لوگ جو کہ ان کی جگہ لینے آئے گے اس کمرے میں دن رات رہنے ضروری ہیں اگر مکر جی کو کمرے سے ہی لے جائے جائے تو میرے آدمی کا اس کے ساتھ جانا ضروری ہے ہاں وہ جگہ کوئی بھی کیوں نہ ہو جہاں مریض کو لے جائے جائے کوئی مزائکہ نہیں میں نے کہا اس کے بعد میں نے جلال کی درہاز پر ایک ایک حدمتگار نیچے دروازے پر بھیجا جب وہ واپس آیا تو ان کے ساتھ ان لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جن کو جلال نے محافظین کی حیثیت سے باہر چھوڑ دیا تھا جلال نے اسی شخص کے کان میں کچھ کہا اور وہ باہر چلا گیا تھوڑی دیکھے بعد دور آدمی اوپر آئے اسی اثنا میں میں نے موجودہ عجیب صورتحال کی تشریح ہسپیٹل کے مستقل ڈاکٹر اور سپریڈنسی کر دی تھی اور جلال کے دو آدمیوں کی قیام کی ضروری اجازت حاصل کر دی تھی یہ دونوں آدمی امدہ لباس میں تھے محذب تھے اور ایک عجیب قسم کی زبان بولتے اور صفاق نظر مستدی کے مالک تھے ان میں سے ایک نے ایک تیز نظر مکرجی پر ڈالی خدا کی پناہ وہ زیرے لگ بولا یہ کمرہ امارت کے گوشے میں تھا اس میں دو کھرکیاں تھی ایک کھرکی ساحلی شاہرہ کی طرف کلتی اور دوسری کرو ایک پہلو کی سڑک کی طرف تھا ان کے علاوہ کمرے میں اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس دروازے کے جو خال میں کھلتا تھا پرائیوٹ باتروم چاروں طرف سے گرا ہوا تھا اور اس میں کوئی کھرکی نہ تھی جلال اور اس کے دونوں آدمی نے کمرے کا بڑی غور سے مائنہ کیا میں نے دیکھا کہ ایسا کرتے وقت وہ کھرکیوں سے دور ہی رہے اس کے بعد جلال نے مجھ سے دریافت کیا 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 میرے کمرے کو تاریخ بنایا جا سکتا ہے ایک گہری دلچسپی لیتے ہوئے میں نے اس بات میں سر کو جمبش دی برکی کمکمے گل کر دیئے گئے اب وہ تینوں آدمی کھرکیوں کے پاس اس چوتھی منزل تک کی زبردست بلندی پر نظریں ترانے لگیں ساحلی شہرہ کی سمت بار کے اوپر کھرکی کھلی ہوئی فضاء کے لاوہ اور کچھ دکھائی نہ دیا دوسری طرف کے مقابل ایک کلیسہ ہے نکرانی کی زورت تمہیں اسی سمت ہے میں نے جلال کو کہتے ہوئے سنا وہ کلیسہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا اب آپ کمرہ روشن کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ دروازے کی طرح بڑھا اور پھر رکھ کر مخاطب ہوا میرے دشمن بہت زیادہ ہے ڈاکٹر شاہد مکر جی میرا داہنہ بازو تھا اگر ان دشمنوں میں سے کسی نے مکر جی پر حملہ کیا تو اس نے مجھے کمزور کرنے کے لیے ایسا کیا ہے یہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کو مجھ پر حملہ کرنے کا موقع خاصل نہ تھا میں مکر جی کی طرف سے نظر ڈالتا ہوں اور زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے جلال جیسے آخری انسان کو ایک خوف محسوس ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ دوسرا حملہ مجھ پر ہو میں نہیں چاہتا کہ جہنم کا نظارہ کروں میں نے بے اختیار ہو کہہ کر اس کی تائی کر دی بات یہ ہے کہ اس نے بڑی خوبی سے اس چیز کو بیان کیا جس کو میں خود محسوس کر چکا تھا لیکن الفاظ میں ادا نہ کر سکا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا اور رکھ گیا ایک بات اور عرض کرنی ہے اگر کوئی شخص ٹیلی فون پر مکر جی کی خالت ریافت کرے تو آپ جواب نہ دیں میرے ان دو موجود آدمی میں سے کوئی شخص یا ان کے جگہ آنے والوں میں سے کوئی آدمی ٹیلی فون پر بات کر لے گا اگر کچھ لوگ بزاتے خود مکر جی کی تحقیق حال کے لیے آئیں تو آپ ان کو آنے کی اجازہ دے دیں لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو آپ ایک بار صرف ایک ہی کو آنے دیں اگر کچھ لوگ یہ دعویٰ لے کر آئیں کہ وہ مکر جی کی قریبی عزیز ہیں تو اس صورت میں بھی آپ میرے آدمی کو ان سے ملنے اور معاملات کرنے کی اجازت مہرہ حمد فرمائیں اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا مستد خوشیار محافظین کا ایک جوڑا باہر دہلیز پر اس کا منتظر تھا وہ مستدی اور صورت سے اس کے آگے اور پیچھے ہو گئے جب وہ روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی قوت کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا میں نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں واپس سلایا ایک بار پھر میں نے مکر جی پر نظر ڈالی اگر میں مصحبی ذہنیت کا انسان ہوتا تو شاید میں بھی اس منظر کو دیکھا دعائیں پڑنے لگتا مکر جی کے چہرے کا عالم تبدیل ہو گیا تھا دہشت و نفرت غائب ہو چکی تھی اب بھی وہ میرے جسم کے اس پار اور خود اپنے جسم کے اندر کی طرف بے اک وقت دیکھنا نظر آتا تھا لیکن اب اس کی نظروں میں کیسی کیفیت تھی جس کو ایک شیطانی اشتیاب کہا جا سکتا ہے اور یہ کیفیت اس حد تک شیطانی محسوس ہوتی تھی کہ بے اختیار میں نے مڑ کر اپنے شانے کی اوپر سے ایک نظر ڈالی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پشکی طرف سے کون سی حیبتناک شہ میری طرف دبے پاؤں رنگ تھی آ رہی ہے لیکن وہاں کوئی چیز موجود نہ تھی جلال کا ایک آدمی کھڑکی کے گوشے کی تاریخی میں بیٹھا ہوا سامنے کلیسہ کی چھت کی فیسیلو کو تک رہا تھا دوسرا آدمی مستدی سے دروازے پر جمع ہوا تھا ڈاکٹر کمار اور نرس شیلہ مریض کی چارپائی کی دوسری طرف تھے ان کی آنکھیں خوف، علود، دل کشنی اور محفیت کے ساتھ مکر جی کے چہرے پر جھمی ہوئی تھی اسی وقت میں نے دیکھا کہ کمار نے رخ بدل کر اپنے پیچھے کی طرف نظر ڈالی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھا ٹھیک اسی دہا جیسے میں نے دیکھا تھا اچانک کی مکر جی کی آنکھوں میں نگاہوں کے مرکز ہونے کی کیفت پیدا ہوئی جیسے وہ ہم تین آدمیوں کی قریبی موجودگی کا احساس کر رہا ہو جیسے اس کو پوری کمرے کا شعور خاصل ہو رہا ہو ان آنکھوں میں ایک نپاک مسرد کون رہی تھی یہ مسرد دیوان کی امیس نہ تھی یہ شیطانی مسرد تھی یہ نگاہیں اس شیطان کی مسرور نگاہیں معلوم ہوتی تھی جنہیں اپنے محبوب پسندیدہ جہنم سے ایک طویل جلا وطنے کے بعد اچانک واپس آنے کا حکم ملا ہو یہ شاید وہ کسی ایسے شیطان کی نگاہیں تھی جس کے جہنم سے زمین کی طرف اس لیے پھینگیا گیا ہو کہ جس پر بھی ممکن ہو اس پر اپنے ارادو کا جادو چلائے مجھے پورا احساس ہے کہ یہ تشبیحات کس قدر بیدے اص اکل اور کس قدر غیر علمی ہے لیکن ان کے علاوہ اور کوئی چیز میرے پاس ایجی موجود نہیں جس کے ذریعے مکرچی کے چہرے کی اس عجیب تبدیلی کو بیان کیا جا سکے اور پھر اچانک جیسے کسی فوٹو کیمری کا شٹر بند ہو جائے چہرے کی یہ کیفت گائب ہوئی اور وہیں سابقہ دیشتو نفرت کا عالم واپس آیا بے اکتیان میں نے اتپنان کا ایک گہرہ سانس لیا کیونکہ محسوس بلکل ایسا ہوا وہ یا کوئی شیطانی مخلوق کمرے سے چلی گئی ہے نرس کام پرہی تھی کمار نے ایک دبی آواز میں پوچھا ایک اور انجیکشن لگا دیا جائے نہیں میں بولا ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خواب کچھ بھی کیوں نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا متعلیہ دباؤں کے بغیر ہی کرتے رہو میں نیچے تجربہ گامے جا رہا ہوں میری واپسی تک غور سے مریض کو دیکھتے رہو میں تجربہ گامے پوچھا تو ڈاکٹر اشوک نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اب تک تو کوئی خرابی کی بات معلوم نہیں ہوئی وہ بولا میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ مریض امتیازی صحیح کا مالک ہے یہ ضرور ہے کہ اب تک میں نسبتاً سادہ قسم کی جانج کر سکا اور اسی کی بنیاد پر ایسا کہہ رہا ہوں میں نے سر کی اشاری سے اس سے اتفاق کیا میرے دل میں یہ تکلیف تے احساس وجود تھا کہ جانج کے مزید نتائج سے بھی کچھ ثابت نہ ہوگا اس کے علاوہ میں مکر جی کے چہرے اور آنکھوں میں شیطانی استیاب اور شیطانی مصررت کی تبدینیاں دے کر کچھ ایسا گربڑا گیا کہ دوسرے کے سامنے اس کا اعتراف کرنے کو دلنا چاہا تھا یہ پورا معاملہ مجھے پریشان کیے ہوئے تھا اور مجھے ایسی محسوس ہو رہا تھا گویا میں کسی بیانک خام میں ایک ایسے دروازے کے باہی کھڑا ہوں جسے کھولنا اشید ضروری ہے لیکن اس کی کنجی میرے پاس نہیں اور کفل کا سراح بھی مجھے نظر نہیں آ رہا میں نے دیکھا ہے کہ خورت بینی کے کام میں مصروف رہنے کے دوران میرے اندر مسائل پر زیادہ زادی سے سوچنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا میں نے مکر جی کی خون کی چند کترے لیے اور ان کا بتالیہ کرنے لگا ایسا کرنے سے مجھے توقع نہ تھی کہ کوئی نئی چیز معلوم کر سکوں گا بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ میری دماغ کے ایک دوسرے حصے پر لگا ہوا بریک کھڑ جائے وہ شیشے کی چوتھی پلیٹ دیکھ رہا تھا جبکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری نظر کے سامنے ایک ناقابلی چیز موجود ہے میں نے پلیٹ کو خامغہ ادھر ادھر ہڑ کر دی تو خون کا ایک سفید ذرہ میری نگاہ کی زند میں آ گیا یہ محض ایک سادہ سفید ذرہ خون تھا لیکن اس کے اندر فاس فوس کیسی کوئی چمکدار شئے موجود تھی جو کہ ایک ننے سے کمکمے کی تہا روشن نظر آتی تھی سب سے پہلے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ کمرے کی روشنی کا تاثر ہے لیکن روشنی کو ادھر ادھر بدھنے سے کسی تہا بھی اس ننے سے شرارے میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی میں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور پھر دیکھا اس کے بعد میں نے ڈاکٹر اشلوک کو اپنے پاس بلا کر کہا ذرا دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس میں کوئی عجیب شہ نظر آتی ہے اس نے خون پین کے اندر نظر ڈالی وہ چونگ پڑا اس کے بعد اس نے میری تہا روشنی کو ادھر ادھر بدل کر دیکھا کیا نظر آتا ہے تمہیں اشلوک میں نے پوچھا خون پین میں دیکھتے ہوئی وہ بولا ایک رقیق ذرا جس کے اندر فاس فوس جیسی روشنی کا ایک ننہ سا لکمہ موجود ہے اس کی چمک ناتو اس وقت کم ہوتی ہے جبکہ میں پوری روشنی اس پر ڈالتا ہوں اور نا اس وقت زیادہ ہوتی ہے جبکہ روشنی کم کرتا ہوں سوائے اس ننہ کم کمے کے اور ہر لحاظ سے خون کا یہ ذرا معمولی نظر آتا ہے اور یہ سب کچھ کتے ناممکن ہیں میں نے کہا بلکل اس نے خون پین سے نظر ہٹا کر کہا لیکن یہ ناممکن اس وقت سامنے موجود ہے میں نے پلیٹ کو ایک جسے آلہ میں لگایا جسے میرا مقصد ذرہ خون کو الگ کرنا تھا اور ایک سوئے کے ذریعے میں نے اس کو چھو کر دیکھا چھوٹے ہی فوراں یہ ذرا خون پھٹا ہوا معلوم ہوا فاس فوس کا ننہ کم کمہ چپٹا ہوتا نظر آیا اور بجلی کی ایک ننی سی چمک پلیٹ کے موٹے حصے پر کوند گئی اور سارا قصہ ختم ہو گیا فاس فوس کا شرارہ غائب ہو چکا تھا ہم نے یکے بار دیگرے کئی پلیٹیں تیار کی اور ان کا معاینہ کیا دو مرتبہ پھر ہم کو وہی ننہ کم کمہ نظر آیا اور ہر مرتبہ وہی نتیجہ براند ہوا خون کا ذرا شک ہوا بجلی کی ننی سی زیف چمک لہرائی اور اس کے بعد سب کچھ ہتم ہوا اچانک تجربہ کا کے اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اشوک ادھر متوجہ ہوا اور بعد میں ٹیلی فون رکھ کر بولا ڈاکٹر کمار تھا وہ آپ کو بلا رہا ہے جلدی اپنی تحقیق کو جاری رکھو اشوک میں نے کہا اور اجلد کے ساتھ مکر جی کے کمہ کی طرف چل دیا جب میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نرس شیلہ بہت ہی پوری حالت میں تھی اس کا چہرہ کھڑ یا مٹی کی طرح سفید تھا آنکھیں بند تھی اور وہ مریض کی چارپائی کی طرف پشکیے ہوئے کھڑی تھی میں نے مکر جی کی طرف ایک نظر ڈالی اور ایک پتھر کی طرح بے حصو حرکت کھڑا رہ گیا خود میری دل پر ایک ایسا خوف تاریخ ہوا جس میں استدلال کرنے کی کو جائش نہ تھی مکر جی کے چہرے پر وہی شیطانی اشتیاق نمائیا تھا لیکن اس مرتبہ وہ زیادہ شدید امیق ہو گیا تھا میں اسے دیکھی رہا تھا کہ اچانک یہ کیفی تبدیل ہو کر شیطانی مسرد کی شکل میں نمودار ہو گئی اور یہ بیانک مسرد اس مرتبہ زیادہ شدید قسم کی تھی چہرے پر یہ عالم زیادہ لمحاتہ قائم نہ رہا استدلال کرنگ پھر واپس آیا اور اس کے بعد پھر وہی شیطانی مسرد نمودار ہوئی یہ دونوں کیفیات ایک دوسرے کے بعد بار بار تیزی سے متبادل ہو رہی تھی اس مسلسل باہمی تبدیلی سے چہرے پر جو منظر پیدا ہوا وہ بالکل اس ٹمڑماتے ہوئے ننے کمکمے کی تہا تھا جس کو میں نے مکر جی کے خون کے ذرات میں مشاہدہ کیا تھا ڈاکٹر کمار اپنے منشبت ہونٹو کے ساتھ بولا مریض کے قلب کی حرکت تین منٹ ہوئے بند ہو چکی ہے اب اس کو مردہ ہونا چاہیے لیکن سنیے مکر جی کے جسم میں کھنچاؤں پیدا ہوا اور وہ سخت ہو گیا اس کے ہونٹو میں سے ایک آواز آ رہی تھی ایک دبی ہوئی آواز دیمی آواز مگر حیرت ناک آواز میں سماد میں نفوس کرنے والی اپنی نویت میں غیر انسانی جیسے کسی شیطان کا ایک خلقہ سا کہہ کہا کھرکی کے قریب بیٹا ہوا جلال کا مسئلے ساتھی اچھا کر کھڑا ہوا اس کی کرسی ایک زوردار آواز کے ساتھ اُلٹ گئی شیطانی کہہ کہا ایک دم گھٹ کر ہتم ہوا اور مکر جی کا جسم اب پھر نرم و بے جان پڑا رہ گیا میں نے دروازے کو کھولتے سنا اور اس کے ساتھ ہی جلال کی آواز سنائے دی مریض کی کیا حالت ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو نین نہ آسکی اس کے بعد وہ دم بخود رہ گیا اس کی نظر مکر جی کے چہرے پر پڑی خدا کی پناہ وہ سرگوشی نمہ آواز پہ بولا اور دعا کے لیے دوزانو ہو گیا میں صرف ایک سرسری سی دنڈلی سی نظر جلال کی طرف ڈال سکا کیونکہ میری نکاح مکر جی کے چہرے سے ہٹتی نہ تھی یہ چہرہ ایک ہستے ہوئے فتح مند شیطان کا تھا انسانیت کا خر شائبہ اس پر سے غائب ہو چکا تھا ایک ایسے خفناک شیطان کے چہرہ جو وستی زمانے کے کسی پاگل مصور کی بنائے ہوئی تصویر جہنم سے نکل کر سیدھا ادھر سے لائیا ہو اس کی سیاہ آنکھیں جو کے اب یکسر تلہیوں کینا پروریسے لبریس تھی جلال کی طرف زہریلی نکاحیں پھینکتی محسوس ہوئی تھی جب میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اچانک مردہ ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی ایسا ایسا بازو کوہنیوں پر مڑنے لگے انگلیاں سکر کر جانور کے خمیدہ ناہنو کی تحاہ ہو گئی مردہ جسم چاروں کے نیچے خدکت کرنے لگا یہ منظر دیکھ کر بیانک خواب کا تلیسم میری نظروں کے سامنے ٹوٹا کئی گھنٹوں کے بعد اس وقت پہلی مطبع میں نے خود کو ایک سی زمین پر پایا جسے میں واقف تھا مکر جی کے جسم پر اس وقت وہ سہتی پیدا ہو رہی تھی جس کا عمل موت کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن یہ سہتی وقت سے پہلے پیدا ہو رہی تھی اور ایک کیسی تیز ربطار سے جاری تھی جو کبھی میرے تجربے میں نہ آئی تھی میں ایک قدم آگے بڑھا اور مکر جی کی گھوٹی ہوئی آنکھوں کے اوپر پپوٹو کو بند کر دیا اس کے بعد میں نے اس کی غلناک چہرے کو دھک دیا میں نے اب جلال کی طرف نظر اٹھائے وہ اب تک دوزانو بیٹھا تھا اور دعائیں پڑھا تھا اس کے قریب ہی اس کی شانو کے گت بازو ہمائل کیے ہوئے نرس شیلہ بھی دوزانو تھی وہ بھی پراتنہ کر رہی تھی کسی جگہ گڑی پانچ بجا رہی تھی میں نے جلال کو گھر تک پچھانے کی پیشکش کی اور یہ دیکھ کر مجھے قدر تاجب ہوا کہ اس نے میری پیشکش کو جلدی سے قبول کیا حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کی وجود کی بنیادی کھل کر رہ گئی ہم نے ہموشی کے ساتھ کار میں راستہ تے کیا مسئل محافظ مستدی سے پیسے بیٹھے ہوئے تھے میری نظروں کے سامنے مکر جی کا چہرہ تیرتا رہا میں نے جلال کو ایک طاقتور خواب آور دوا دی اور اس کے آدمیوں کی محافظ میں اسے سوتا ہوا چھوڑ کر واپس روانہ ہوا میں نے اسے بتایا کہ میں مکر جی کی لاش کی مکمل چیر پھار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جلال کی کار میں جب میں ہسپیڈل واپس پہنچا تو دیکھا کہ مکر جی کی لاش کو لاشکار میں پہنچا دیا گیا تھا کمار نے مجھے بتایا کہ جسم پر موت کی سہتی کا عمل ایک گھنٹے سے بھی کم میں مکمل ہو گیا تھا یہ مدد حیرتنا خط تک محصر تھی میں نے لاش کی چیر پھار کے لیے ضروری انتظامات مکمل کیے اور کمار کو ساتھ لے کر گھر آیا تاکہ چند گھنٹو کی نیند لی جا سکے اس پوری واقعی نے مجھ پر جو ایک عجیب قسم کا ناحشکوار اثر چھوڑا تھا اس کا اصحار الفاظ میں کرنا دشوار ہے بس اتنا ہی کہ سکتا ہوں کہ کمار کی میت پر میں اسی قدر ممنون تھا جس قدر کے وہ میری میت پر نظر آتا تھا میں جب بیدار ہوا تو طبیعت پر بیانک خواب کا بوجھ خانوص باقی تھا لیکن پہلے کی تہا یہ اثر قوی نہ تھا تقریبا دن کے دو وجہ تھے جبکہ ہم نے چیر بھار شروع کی میں نے ایک نمائع پیشو پسو پیش کے ساتھ مکر جی کی لاز کی اوپر سے چادر کو ہٹایا اور میری خیرت زدہ نظرے اس کے چہرے پر جمکہ رہ گئی چہرے کی تمام شیطانیت گائب ہو چکی تھی اب وہ مکمل طور پر پر سکون تھا اور اس پر کسی تہا کے جذبات کے خطوط نمائع نہ تھے یہ کیسے انسان کا چہرہ تھا جو جسمانی اور دماغی کسی تکلیف کے بغیر ہی سکون امیز موت مرا ہو میں نے اس کا سر اوپر اٹھایا وہ نرم تھا سارا جسم لچکیلا اور نرم تھا موت کی سختی ازا سے غائب ہو چکی تھی میرا خیال ہے کہ یہی وہ وقت تھا جبکہ مجھے پہلی مطبا اس بات کا پورا یقین محسوس ہوا کہ اس جس کی موت یک سر نئے یا کم از کم ایک نامالوب ذریعے سے واقع ہوئی ہے خواب مخلق ذریعہ جراسین سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور چیز سے اصولت ازا پر موت کی سختی کا عمل سولہ گھنٹے سے چوبیس گھنٹے تک شروع نہیں ہوتا اور ٹھیک وقت کا انحسات مریض کی قبلس مرک خالد پر ہوتا ہے جس میں درجہ حرارت اور بہت سے دوسری باتیں شامل ہوتی ہیں عمومن ازا سے موت کی سختی اٹھالیس گھنٹے سے لے کر بہتر گھنٹے تک غائب نہیں ہوتی عام طور پر سختی کے تیز آگاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سختی تیزی سے ہی غائب ہوگی تیز اتتام کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا آگاز بھی تیزی سے ہوا تھا زیابتیس کے مریضوں میں یہ سختی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے دماغ کی اچانک صدمے کی صورت میں جیسا کہ بندوق کی گولی سے ہوتا ہے موت کی سختی کی رفتار اور بھی تیز زیادہ ہوتی ہیں مکر جی کے اضافر موت کی سختی کا یہ عمل موت کی فوراً بات ہی ظاہر ہوا اور اگر پانچ کھنٹے کی حیرت ناک حد تک مقصر مدت میں یہ عمل مکمل ہو کر لاش پر نرم پڑ گئی تو کئی تاجب نہ تھا کیونکہ لاش پر نگرانے رکھنے والے نے مجھے بتایا کہ اس نے دس بجے کے قریب لاش کا معاینہ کیا تھا اور یہ خیال کیا تھا کہ موت کی سختی کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا حقیقت یہ تھی کہ عمل اس وقت تک مکمل ہو کر ختم ہو گیا تھا چیر پار سے جو نتائج احض کیے گئے انہیں صرف دو جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے بظاہر کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی کہ مکر جی کو زندہ نہ ہونا چاہیے لیکن وہ مردہ تھا بعد میں جب ڈاکٹر اشوک نے اپنی تحقیقی رپورٹ پیش کی تو یہ دونوں متضاد بیانات اس وقت بھی اپنی اپنی جگہ حقیقیت پر قائم رہے اس کی کوئی وجہ موجود نہ تھی کہ مکر جی کو کیوں مردہ ہونا چاہیے وہ واقعی مردہ تھا مکر جی کے خون کے زراد میں روشنی کے جو ننے ننے کمکمے سے نظر آئے تھے اگر ان کا کوئی تعلق اس کی موت سے تھا تو اب وہ اپنے بعد کوئی اثر نہیں چھوڑ گئے تھے اس کے تمام عملی ازا مکمل موجود تھے ہر حصہ اسی حالت میں تھا جیسا کہ فطری حالت میں ہونا چاہیے تھا بلکہ مکر جی تو ایک غیر معمولی صحیح کا مالک نظر آتا تھا میرے چلی زالے کے بعد اشوق کو اس کے ہون میں روشن زراد بھی اور نہ ملے تھے اس رات میں نے ایک مقصر خط کا مسعودہ تیار کیا جس میں مکر جی کے جسم پر مشاہدے کی کی ہوئی تمام علامات کا بیان اتحصار کے ساتھ کیا گیا تھا میں نے اس کی چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیات کی کوئی واضح تفصیل بیان نہیں کی بلکہ ان کی طرف بڑی احتیاط کے ساتھ صرف ان الفاظ میں اشارہ کیا کہ مریض غیر معمولی طور پر تہا تہا کے مو بنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف کی جھلک تھی میں نے ان کمار نے مل کر اس حد کی تحبت سے نکلیں تیار کی پھر شہر اور قربجوار کے ہر ایک ڈاکٹر کے نام ایک نکل روانہ کر دی اور ہسپیٹل میں جا کر بزاتے خود ایک خاموش تحقیق کا کام میں نے اپنی زمیں لے لیا ان حطوط میں یہ دریافت کیا گیا تھا کہ کیا ڈاکٹر نے کچھ ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے جو کہ اسی طرح کی علامات رکھتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو براہ کرم ایسے مریضوں کے مطلق تفصیلات ان کے نام پتے پیشے اور خصوصی دلچسپی رکھنے والے امور کو کلم بند کر کے بھیجیا جائے اور اس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ سب باتیں پیشہ ورانہ اصول کے تحت سیگر راز میں رکھی جائیں گی مجھے اپنی طرف سے یہ خوشگوار اتمنان تھا کہ جن لوگو کو یہ سوال نامیں وصول ہوں گے وہ میری شہرت اور اسمت کے مدنظر میری سرحاز کو محض ایک بیمانی تجسس یا کسی پس مقصد کا نتیجہ ہر کس تصور نہ کریں گے جواب میں مجھے سات حدود موصول ہوئے اور ان میں سے ایک خط کا لکھنے والا بزاتے خود مجھے آ کر ملا ایک خط کے علاوہ ہر ایک خط کے اندر مختلف مدارش کی طبی قدامت پرستی کے ساتھ میری مطلوبہ معلومات پیش کی گئی ان کے مطالعے کے بعد یہ بات یقین کے درجے کو پہنچ گئی کہ چھ ماہ کے اندر خیرت ناکھا تک مختلف طبی حسوسیات اور مختلف سماجی حیثت کے سات مریض اس قسم کے موت کا شکار ہوئے تھے جو کہ مکرجی پر نازل ہوئی تھی تاریخی ترتیب یہ سات ذریع صرف خصب زہل تھے رسنی دیوی گیر شادی شدہ عورت عمر پچاس سال اوس درجے کی مالدار سماجی کارکن صحاوتوں خیرات کی دلدادہ اور بچوں سے محبت کرنے والی دوسرے نمبر پر محبود خان انٹو کے بٹے کا مالک ایک بیوی اور دو بچے گیارہ سال کی بچی انتہ بوس والدین وسطی طبقہ سے متعلق اور کافی تعلیمیات تھا اگلا نمبر ران چندر پیشک الہاس سے ایک نٹ عمر تیس سال ایک بیوی اور تین بچے اگلا نمبر سہراب بھائی مہاجن عمر سال سال بچوں کی فلاشت دلچسپی رکھنے والے پرویشہ میں ایک فلمی اداکار ایک بیوی اور ایک خورت سال بچہ روب کماری عمر تقریباً تیس سال پیشہ کچھ بھی نہیں ان میں سے دو کے علاوہ باقی سب لوگوں کے مقامات سکون شہر میں ایک جسے سے کافی فاصلے پر واقع تھے ہر ایک خط میں اضافر موت کی سہتی کا اچانک نمودار ہونا اور تیزی سے گزر جانا بیان کیا گیا تھا ہر ایک خط میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ مریض کے ابتدائی حملے کے بعد مریض کی موت تقریباً پانچ گھنڈے کے بعد واقع ہوئی پانچ خط میں مریض کی جہرے کی ان علامات کا تذکرہ تھا جن کے بنا پر میں خود اس قدر پریشان ہے چکا تھا خط لکھنے والوں نے جس مختار طریقے پر یہ تذکرہ کیا تھا اس سے ان کی بدحاسی کا سراغ ملتا تھا مریضہ کی آنکھیں کلی ہوئی رکھی رسنی دیوی کے ڈاکٹر نے لکھا ایسی معلوم ہوتا تھا کہ وہ نظر جمع کر دیکھ رہی ہے لیکن اپنے ماحول کی شناحت کرنے کی کوئی علامت اس میں موجود نہ تھی اور جن چیزوں کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا ان پر نصرے مرکوز کرنے یا انہیں دیکھ سکنے کی کوئی علامت ظاہر کرنے سے وہ معصور تھی چہرے پر ایک گہری دشت کا عالم تعلی تھا موت کے قریب یہ کیفیت دوسری کیفیات میں تبدیل ہوتی رہی جو بزاتے خود ہر مشاہدہ کرنے والے کے لیے کافی عجیب طور پر پریشان کن محسوس ہوتی تھی بات کی کیفیت موت کا عمل شروع ہونے پر اور زیادہ شدید ہو گئی موت کے سختی پانچ کھنٹے کے اندر اندر مکمل ہو کر غائب ہو گئی محبوت خان کے ڈاکٹر نے موت سے قبل کی علامات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا لیکن مریض کی موت کے بعد چہرے پر جو کیفیت رونما ہوئی ان کے متعلق کافی تفصیل سے لکھا تھا موت کے بعد مریض کے چہرے کی کیفیت عجیب تھی اس نے بیان کیا تھا اس کیفیت کا کوئی بھی تعلق اس عسابی تناؤں سے نہ تھا جسے مزاق میں لوگ منفقانہ ادھاکاری کہتی ہیں اور نہ یہ کیفیت انگورتی ہوئی آنکھوں اور سکڑے ہوئے مسے شدہ مو کی تھی جسے لوگ موت کا توسن قرار دیتے ہیں موت کے بعد نزا کے تشنج کی کوئی علامت موجود نہ تھی بلکہ خالت اس کے برعکس تھی میں مریض کے چہرے کی اس کیفیت کے مطلق زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک غیر معمولی شدید اینہ پروری کی تصویر معلوم ہوتی تھی راک چدر کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کی رپورٹ لاپروا قسم کی تھی لیکن اس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ جب مریض بدھی طور پر مر چکا تھا تو اس کی حلق میں سے کچھ عجیب قسم کی ناکوار آوازیں پیدا ہوئی میں نے سوچا کہ کیا تاجب یہ وہی شیطانی آوازیں ہو جو مکرجی کے موں سے نکلی تھی اگر واقعی ایسا تھا تو اس خط کے لکھنے والے کا ان آوازوں کے مطلق کچھ زیادہ نہ لکھنا بلکل سوچ میں آنے والی بات تھی وہ خود کو احمق بنانا نہ چاہتا تھا میں اس ڈاکٹر سے واقع تھا جس نے مہاجن زہراب کا علاج کیا تھا وہ خود پسند شوکت پسند اور بہت زیادہ مالدار انسانوں کا ایک مکمل اور موضوع ترین ڈاکٹر تھا موت کا سبب کیا تھا اس کو کسی دہا بھی راست نہیں کہا جا سکتا اس نے لکھا تھا یہ بالکل ظاہر ہے کہ موت خون کی وجہ سے واقع ہوئی دماغ میں کسی جگہ خون کا ایک لوتھرا اس کے لئے کافی تھا میں چہرے کی علامات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور نہ موت کی سہتی کے وقت کو اہم سمجھتا ہوں تم جانتے ہو عزیز اس نے مربیانہ انداز میں لکھا کہ طبی عدالت کا یہ ایک مسلمہ حصول ہے کہ اضافر موت کی سہتی کے عمل سے ہم جو کچھ بھی چاہیں ثابت کر سکتے ہیں جی میں آیا کہ میں جواب میں یہ عرص کروں کہ جب موت کی سبب کے بارے میں شک و شبہ ہو تو ایسی حالت میں ڈاکٹر لوگ اپنی لائلوی کو چھپانے کے لئے انجماعت خون کا نام لینا بھی بہت کار آمد پاتے ہیں لیکن میں جانتا تھا کہ میرا یہ جواب اس ڈاکٹر کے تساحل اور پندار کے غبارے میں کوئی سراغ پیدا نہ کر سکے گا پربیش کے مطلق جو ڈاکٹر رپورٹ ملی تھی وہ محض ایک سیدھا سادہ سا بیان تھا جس میں چہرے کی کیفیات یا آواز اوپر کسی رائے کا اظہار نہیں کیا گیا یہ لڑکی خوبصورت تھی اس نے نکا تھا وہ کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا معلوم ہوتی تھی لیکن مرس کی حملہ پر میں نے اس کی جمعی ہوئی نظروں میں ایک ایسے شدید خوف کی جھلک دیکھی کہ میں کام گیا یہ کیفیت ایک بھیانک ویدار خواب کی دہا تھی کیونکہ بلا شبہ یہ لڑکی موت کے وقت تک شعور اور خوش کی مالک رہی مارفین کی محلق حد تک بڑی مقدار بھی اس کیفیت میں کوئی تبدیلی نہ کر سکی اور نہ اس کا کوئی اثر دل اور تنفس پر نمائی ہوا بات میں دہشت کی یہ کیفیت غائب ہوئی اور اس کی زگہ ایسے جذبات نے لیلی جن کا بیان اس رپورٹ میں کرتے ہوئے مجھے پسو پیش ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی ہائش ہو تو میں خود آ کر زبان ہی سے ان کو بیان کر دوں گا موت کے بعد اس لڑکی کی شکل و صورت بڑی عجیب اور پریشان ہو گئی تھی لیکن اس کا تذکرہ بھی میں تحریر کے مقابلے میں زبانی طور پر ہی بہتر سمجھتا ہوں حد کے احتتام کے بعد پسلت میں لکھا ہوا ایک نوٹ بھی تھا مجھے تصویر میں ساپ محسوس ہوا کہ ڈاکٹر نے پہلے تو پسو پیش کیا لیکن بعد میں اپنی دماغ کے بوجھ کو خلقہ کرنے کی ضرورت سے مجھبور ہو گیا اور جلد جلد یہ احتتامی نوٹ لے کر اس حد کو وہاں سے فوراں روانہ کر دیا تاکہ دوبارہ غور و فکر کا وقت ہی نہ مل سکے میں لکھ چکا ہوں کہ یہ لڑکی موت کے وقت تک شعور اور خوش کی مالک رہی لیکن میرے دماغ پر بودھ کی تہا یہ یقین سوار ہے کہ وہ جسمانی موت کے بعد بھی شعور و خوش کی مالک تھی مجھے سپانے گفتگو کا موقع دیجئے میں نے اتمنان کے انداز میں سر کو جنبچ تھی مجھے ابات اپنے سوال نامے میں شامل کرنے کی ہمت نہ ہو سکی اگر یہی واقعہ دوسرے مریضوں کے ساتھ بھی پیش آیا جیسا کہ مجھے یقین تھا کہ ضرور ہی پیش آیا ہوگا تو رانچندر کے ڈاکٹر کے علاوہ اور سب ڈاکٹروں نے میری تہا قدامت پرستی یا یوں کہیے کہ مجھدلی کا ثبوت دیا تھا میں نے فوراں یہ انیتا کے ڈاکٹروں کو ٹیلی فون کیا وہ بہت ہی پریشان معلوم ہوتا تھا ہر ایک تفصیل کے لحاظ سے اس کا مریض مکرجی کا نمونہ معلوم ہوتا تھا وہ بار بار یہیں دہراتا یہ لڑکی ایک فریشتہ کی تہا خسین و جمیل تھی لیکن وہ ایک شیطان میں تبدیل ہو گئی میں نے اسے وعدہ کیا کہ اگر مجھے نئی باتیں معلوم ہو سکی تو میں اس کو متلک کر دھوں گا اس گفتگو کے تھوڑی دے کے بعد تھی وہ ڈاکٹر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا جس نے روپ کماری کا علاج کیا تھا میں اس دستان میں اس کو ڈاکٹر شین کے نام سے یاد کروں گا اس کے بیان سے اس واقعے کے تب ہی پہلو میں کوئی ایسا اضافہ نہ ہو سکا جسے میں پہلے ہی واقع نہ رہا ہوں لیکن اس کی گفتگو سے ذہن کے سامنے ایک ایسی چیز آئی جس کو میں نے اس مسئلے کے خل کرنے کا پہلا عملی طریقہ تصور کیا اس نے بتایا کہ اس کا مطلب اسی مکان کے ایک حصے میں واقع تھا جہاں روپ کماری خود رہتی تھی ایک موقع پر جبکہ وہ رات میں دیر تک اپنے کام میں مشغول تھا روپ کماری کی دہاتی حادمہ اس کو بلا کر اپنی مالکہ کے کمرے میں لے گئی ڈاکٹر شین اس کے چہرے کی دیشہ زدہ کیفیت اور اس کی غیر معمولی لچکینی حادث سے غیرت زدہ ہو گیا اس نے صورت کا خلیا بتاتے ہوئے کہا کہ وہ گوری چیز تھی اور سیاہ گھوالی عورت تھی گڑیا کی قسم کی ایک مرد کمرے میں موجود تھا اس نے ابتدا میں اپنا نہ بتانے سے احتراز کیا اور صرف یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک دوست تھا ڈاکٹر شین کو خیال ہوا کہ صورت پر کسی دہا کا تشدد کیا گیا ہے لیکن معاینے سے کسی چوٹ یا زہم کا نشان ظاہر نہ ہوا دوست نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ دونوں بیٹے کوئی کھانا کھا رہے تھے اچانک روب کماری استحال لڑک کر فش پر ڈیر ہو گئی جیسے اس کی تمام ہڈیاں نرم ہو گئی ہوں اور وہ اپنی حالت کچھ بتا نہ سکی خادمان اس کی طائد کی میز پر آدھا بچھا ہوا کھانا وجود تھا اور دوست اور خادمہ دونوں نے بیان کیا کہ روب کماری کی مزاجی کیفیت اس وقت بہترین رنگ پر تھی کوئی جگڑا بھی واقعی نہ ہوا تھا پسو پیش کے بعد دوست نے یہ تسلیم کیا کہ روب کماری کی مجودہ کیفیت اب سے تین گھنٹے پہلے شروع ہوئی تھی اس طرح میں وہ اور میں خادمہ ملکہ روب کماری کو خوش میں لانے کی تدبیریں بساتے خود کرتے رہے اور ڈاکٹر شین کو صرف اس وقت بلایا جبکہ اس کے چہرے پر یکے بعد دیگر بدلنے والی وہ کیفیت نمائی ہونے لگی جن کا تذکرہ میں نے مکرجی کے سلسلے میں کیا ہے